دھاکڑ خبر کے نظم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یارو یہ شیر یہ لائن آپ نے ہزاروں بار سنی ہوگی پڑھی ہوگی لیکن آج اس لائن کو چریتارت ہوتے ہوئے کچھ ویڈیوز کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کارنامے کو جس نے انجام دیا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا نام ہے اسدودین اویسی جی ہاں اسدودین اویسی نے وہ کارنامہ انجام دے ڈالا ہے جس کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک پتھر اتنی طبیعت سے اچھالا کہ لوگ سبھا کے آسمان میں سراخ ہو گیا اور لوگ سبھا اسپیکر اوم اللہ کو نیم قانون بنانے کو بیوش یعنی مجبور ہونا پڑا اور جس کے چلتے پچھلے دس سال سے جو گند لوگ سبھا کے اندر فیلائے جا رہا تھا چل رہا تھا اس پر انکوش لگ گیا ہے کس آدھار پر کہی جا رہی ہیں یہ باتیں بولتے ہو تصویروں کی زبانی پوری یہ کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے روک کر لیتے ہیں آزم خان کا میں آپ سے یہ کب کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھئی آپ میں نے آپ سے کب کہا میں نے آپ سے کب کہا کہ قرآن کی آئیتیں پڑھی جائیں یہاں یہ لوگ تنسکہ مندر ہے یہ سنویدھان کا مندر ہے جو چاہے کہے اگر میں کہوں تو آپ روک نہیں سکتے اور میں نہ کہوں تو آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے اور اگر آپ زبردستی کر سکتے ہیں تو کہیے آپ کہیے کہ زبردستی کہنا ہوگا سن لیا آپ نے آزم خان کو یہ فیلال جیل میں سیتاپور کی جیل میں ان کو رکھا گیا اچھا اس کے پیچھے بھی کبھی آپ سوچے گا کہ رامپور کے رہنے والے آزم خان کو سیتاپور کی جیل میں کیوں رکھا گیا بھائی رامپور کی جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کو رکھا گیا ہر دوئی کی جیل میں لے جا کر ان کی پتنی تنظیم فاتما جو ہیں وہ رہنپور کی جیل میں تھی وہ رہا ہو چکے ہیں ان کو زمانت مل چکی ہے لیکن ابھی تک یہ دونوں باہر نہیں آ پائے ہیں اگر سے سوال آپ یہ بھی اٹھا سکتے ہیں کیا کے لیے شیادہ ویدان سبہ بھی مضبوط ہیں اتر پردیس کے اندر اب تو لوگ سبہ میں بھی دیش کی تیسری بڑی پارٹی بن گئے ہیں کب وہ آزم خان کے لیے آواز اٹھانا شروع کریں گے خیر ہم اپنے مدے سے بھٹک جائیں گے اپنے آزم خان کو اگر سنا ہوگا دیان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم زبردستی مجھ سے کہلوا نہیں سکتے ہو میری مرضی ہے تو میں بولوں گا یعنی دو ہزار انیس کا یہ ویڈیو ہے آپ جانتے ہیں اور دو ہزار چودہ سے کیا گند فیلائے جا رہا تھا آپ جانتے ہیں کیسے کیسے نارے لوگ سبہ کے اندر لگائے جا رہے تھے کیسے کیسے گالیاں دی جا رہی تھی اور سب کچھ چل رہا تھا تب لوگ سبہ سپیکر کو نہیں دکھ رہا تھا لیکن اب لوگ سبہ سپیکر کو دکھ گیا ہے نظر آ گیا ہے اور انہوں نے نیوز 18th انڈیا کا ویڈیو رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے مکہ شمبانی کے چینل کا چھوٹے موٹے گانی جی جن کو موڈی جی کا دوست بتایا جاتا ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے راہول گاندی کو بھی انوائٹ کرنے کے لیے گئے ہیں راہول گاندی کے گھر پہنچ کر باقاعدہ انہوں نے انویٹیشن دیا ہے انہیں کی چینل کے زبانی سن لیجی کیا ہوا ہے اب کوئی بھی ممبر شپت لیتے وقت شپت کے علاوہ کسی بھی شبد یا ابھی وقتی کا استعمال نہیں کرے گا سانسط صرف شپت لے گا اور ثلی استاکشن کرے گا اٹھاروی لوگ سبا کے پہلے سطر کے دوران کچھ جو ممبر آف پارلیمنٹ نئے بن کر آئے ہیں انہوں نے واجت ہوئے ہیں انہوں نے شپت لیتے سمیں جے فلسطین جیسے نعرے بھی لگا دیا تھے اس پر جم کر ہنگامہ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے لوگ سبا آدھیکشن نے اب جو نیم ہیں جو رولز ہیں ان میں یہ سنشودن کیا ہے سن لے آپ نے ہو بھائی صاحب نیم آولی بنا دی ہے اب شپت لیتے ہوئے کوئی بھی ایسی بات نہیں کر پائے گا اور اس کو لے کر کچھ جو ویپ سائٹس ہیں کچھ جو تمام بڑے بڑے اخبار آتے ہیں انہوں نے کس طریقے کے ہیڈلائن سب جگہ آپ اسد دودین اویسی کا نام دیکھیں گے سب جگہ اسد دودین اویسی کا ذکر کیا جارہا ہے کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا ہے بھائی جنتہ پانٹی کے ان سنسکاریوں کا جو وہاں پر ہندو راج کی باتیں کر رہے تھے جو وہاں پر تھاری مکناتے لگا رہے تھے اور وہاں پر بھڑکاؤ باتیں کر رہے تھے صرف ذکر کیا اسد دودین اویسی کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسد دودین اویسی نے وہ کارنامہ کر دکھایا ہے جو پچھلے دس سال میں کوئی کرنے کی ہمت نہیں کر پایا کیا کیا تھا اسد دودین اویسی نے وہ بھی دیکھ لیجئے اور اس کے بعد راجے سبا پر کیوں انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا نعمدہو نسلے علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسد دودین اویسی جیسے لوگ سبا کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کی آئین پر جو خانون کے وہ مجب تیپ آیا ہے اعتقاد رکھوں گا اس کا وفادار رہوں گا میں بھارت کے اختیار اعلیٰ اور سالمیت کو برخرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سمان لے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانہ جائے فلسطین تکبیر اللہ اکبر سن لیں آپ نے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم یہ کہتے ہوئے اسد دودین اویسی نے شپت لی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے جائے فلسطین کا نعرہ لگایا اسی کو لے کر ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہنے لگے صحابہ ان کی صدق سیتہ رد کری جائے گی ان کو دوبارہ شپت لینی ہوگی لیکن اسد دودین اویسی نے جو کیا اس کے بعد آج لوگ سبہ سپیکر کوئی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ شپت لیتے ہوئے آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے سیدھے شپت لیں گے سگنیچر کریں گے اور اپنی سیڈ پر بیٹھ جائیں گے بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی گھٹنا ہے یہ اور اتحاس میں درج کی جانے والی گھٹنا ہے یہ بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے لیکن پہلے ہم بات کریں گے راجہ سبہ کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ راجہ سبہ میں بھی ایسا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آہ ابھی تو شپت لینے سے صرف دو لوگ بچے ہیں ایک ہیں رشید انجینئر جو بارہ مولا سے جیتے ہیں کشمیر سے اور ایک ہیں امرت پال سنگھ جو آپ جانتے ہیں پنجاب کے رہنے والے ہیں اور ڈیبروگڑ کی اسم کی جہاں پہ آج کل باڑھ آ رہی ہے اس کی جیل میں بند ہیں تو ان دونوں کو ہی شپت لینی ہے تو کیا انہی کی شپت کے دوران کوئی نارانہ لگ جائے اس لیے فوراں یہ نیاماولی بنا دی لوگ سبہ اس بھی کرنے کیونکہ بھئی آپ تو کئی سالوں بعد کئی مہینوں بعد مالی جے کوئی نہ رہے اس دنیا میں تب کوئی چناؤ ہو تب جا کر کسی کو جو ہے نئے سانسد کو شپت لینی ہوگی ایک دم بنا دیا بھائی بعد میں بنا دیتے لیکن اسی کو کہتے ہیں جلوہ جو کے کر دکھایا ہے اسدودین اویسی نے اب یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے یہ بات ہمیں صرف یہی بتاتی ہے کہ اپنے اندر بولنے کی جررت پیدا کیجئے ہمت پیدا کیجئے وہ کہتے ہیں نا کہ میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اس سے محبت اور بڑتی ہے بھلے ہی آپ کے اندر کچھ کمزوریاں ہوں اور لوگ آپ کے بولنے کے طریقے پہ انداز پہ سوال اٹھائیں لیکن آپ اپنی بات کو اپنے انداز میں کہیے جو زبان ہے اس زبان میں کہیے اثر اس کا ہوگا اسدودین اویسی کی نعرہ لگانے کے بعد جس طریقے سے لوگ سب اسپکر نے نیا مولی بنائی ہے یہ اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ پتھر کو طبیعت سے اچھالنا تو پڑے گا فیلال کے لیے بھی اتنا ہی بنے رہے گا داکڑ کبر کے ساتھ کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلگتے ہوئے ہوں گا حاضر فیلال میں ہوجہ دیں یا حضرت تھکڑ خبر بے خوف سماں بے باک انداز تھکڑ خبر بے خوف سماں بے باک انداز ناحمدہو نسلیلہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی صدی نویسی جیسے لوگ سوا کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ